اس فکرے کا کیا مطلب ہے کہ اس بڑیا کی طرح نہ ہونا جس لئے ساری عمر سوت کا تاں اور آخر میں الجھا دیا اس فکرے کا مطلب بڑا سمپل ہے سادہ ہے کہ سوت کاتے کاتے انسان بڑا ہو گیا سوت کاتنے کا معنی ہے لیبر محنت بڑیا اپنی محنت لیبر اور پروڈکشن کا ڈیفینس کرتی رہی اگر عبادت کو ہی لے لیں کہ عبادت کرتے رہے اور کرتے کرتے امبار لگ گیا اب امبار تو لگ گیا لیکن بعد میں جب اس کو استعمال کرنے کا وقت آیا تو اس وقت آپس میں تاریں الجھا دی اس کا مطلب یہ ہے مراد ایسا آدمی ہے جس نے کسی ایک سمٹ میں بڑی محنت کی اور بعد میں اس نے اپنی محنت کو خود ہی غرق کر دیا مثلا ایک آدمی ساٹھ سال تک مسلمان ہی رہا عبادت ہی کرتا رہا اور بعد میں کہتا ہے کہ اس نتیجے پر پہنچ کر مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آیا پڑھ پڑھ کر تھک گیا ہوں مگر کچھ نہیں بنا اب یہ جو محنت ہے وہ رائے گاں ہو گئی تو اس وقت محنت رائے گاں ہونا جب نئی محنت کا موقع ہی نہ ہو یہ سب سے زیادہ افسوس والی بات ہے تو دعا یہ کریں کہ یا اللہ ہماری محنتیں رائے گاں نہ ہوں کیونکہ اگر محنت رائے گاں ہو گئی تو پھر موقع شاید نہ ملے کیونکہ زندگی میں کسی غلطے کو بھی دوبارہ کرنے کا موقع نہیں ملتا دوبارہ چانس نہیں ملتا اکثر ایک بار موقع ملتا ہے مرتے وقت کافر دوسری بار زندگی مانگتا ہے کہ یا اللہ ایک بار ذرا اور موقع دیا جائے تاکہ میں سب ٹھیک کرلوں مگر ایک دفعہ اور کیسے موقع ملے کیونکہ موقع تو ایک بار ملنا ہے اور جب پتا چلتا ہے کہ اور موقع نہیں مل رہا تو پھر وہ کافر کہتے ہیں کاش ہم مٹی ہوتے مدعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر آپ کو بتاتے ہیں کہ محنتوں کا دفاع کیسے کرنا چاہیے ایک دو مذہب کی محنت ہے پھر اللہ کے نام کی محنت ہے یعنی ایسی محنت جو اللہ کے ذریعے ہی آپ کرتے ہیں مطلب یہ ہے کہ آپ محنت کا یقین کے ساتھ دفاع کریں ایسا نہ ہو کہ آپ عبادت کی محنت کرتے رہیں اور یقین اندر سے کمزور ہو جائیں پھر سمجھو کہ محنت رائے گاں ہو گئی تو ایسا آدمی جو منزل پر پہنچ کر بے دم ہو جائے مایوس ہو جائے وہ کہتا ہے کہ چھوڑو جی اب کیا ہونا ہے کچھ بھی نہیں ہونا ہے اتنی عمر میں نہیں ہوا تو اب کیا ہوگا کہتا ہے اس کام کے لئے اتنی عمر ضروری تھی اور اب تو اس کے ہونے کا وقت آ گیا وہ کہتا ہے اتنا عرصہ ہو گیا ہے بیج بویا تھا اب کیا ہونا ہے مگر اصل میں اب تو اکنے کا وقت آ جائے اس لئے اپنی محنتوں سے بدل آدمی وہ ہوتا ہے جس کو خدا کی رحمت سے مایوس ہی ہو جائے پھر وہ بات میں ہی آ جاتی ہے کہ اگر آپ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں تو آپ کی محنتیں آپس میں نہیں اٹھیں گی اکارت نہیں ہوں گی کیونکہ اگر بڑیا کا سوت علج گیا تو سمجھو کہ اس کی ساری عمر کی کمائی ضائع ہو گئی یہ اس دنیا کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ دنیا کے اندر آپ جو محنت کرتے ہیں مثلا مکان بنانے میں محنت کرتے ہیں اور پھر آپ مکان چھوڑ دیتے ہیں یہ تو بہت افسوس ہوا کیونکہ مکان چھوڑنا نہیں چاہیے مگر یا تو آپ مکان چھوڑ دیں گے یا مکان آپ کو نکال دے گا کچھ نہ کچھ ایونٹ ہو جاتا ہے واقعہ ہو جاتا ہے اسی طرح آپ اولاد کو پالنے میں محنت کرتے ہیں اور اولاد ایک ایسا جملہ کہتی ہے کہ آپ کو اپنا ابا یاد آجاتا ہے یعنی کہ بیٹے کا کہا ہوا فکرہ کیا کرتا ہے ابا یاد آجاتا ہے تو ہوا یہ کہ یہ ساری محنتیں آخر میں اُلج گئیں آپ نے پائی پائی کر کے پیسہ جمع کیا اب جب بیماری کا وقت آیا تو پیسہ کام نہ آیا کیونکہ بیماری اور پیسہ الگ الگ شئے ہیں بیماری تو ادھر سے آتی ہے اور ادھر چلی جاتی ہے آپ بات سمجھ رہی ہیں تو یہ پیسہ جس کو آپ نے حت المقدور اپنے لئے ذریعہ بنایا کارگر ہے یا کاریگر ہے یا کارساز ہے مگر پتہ یہ چلتا ہے کہ پیسہ ہی کارساز نہیں ہے کیونکہ پیسہ روٹے ہوئے دوست کو منع نہیں سکتا بیمار کے لئے دوائی نہیں بن سکتا پیسہ جو ہے یہ آپ کے آز رضا اصل میں سورج مسافر ہیں سورج ایک ایسا مسافر ہے کہ آپ کے چہرے پر سفر لکھتا جا رہا ہے تو مسافر سورج ہے اور سفر آپ کا ہو رہا ہے آپ اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور سورج سفر کر رہا ہے اور آپ کا نام مسافر ہے تو آپ نہ کہیں آئے نہ کہیں گئے بلکہ ایک گھر میں رہے ہیں پھر بوڑے کیسے ہو گئے چل چل کی کون چلا سورج چلا سورج اگر تھم جائے تو آپ بھی تھم جاؤ مگر نہ وہ تھمتا ہے نہ آپ تھمتے ہیں تو یہ وہ سفر ہے جو آپ کی جگہ پر سورج کر رہا ہے سفر آپ کا ہے مسافر آپ ٹھہرے اور سورج سفر کرتے کرتے جوان رہ گیا اور آپ گھر میں بیٹھے بیٹھے بوڑے ہو گئے تو مطلب یہ ہے کہ پیسے سے آپ کا سفر بھی نہ رکھا کیونکہ آپ رکھ سکتے نہیں ہیں سورج سفر کر رہا ہے گردش ہو رہی ہے اور گردش زمان و مقام ہو رہی ہے آپ کے اندر آپ کی اجازت کے بغیر خون سفر کر رہا ہے آپ پر سفر کون کر رہا ہے خون کر رہا ہے اور آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ وہ خون پیسے سے رکھتا نہیں ہے غمزدہ آدمی کو پیسہ نہیں منا سکتا اگر کوئی کہے کہ آج میں بہت زنگین ہوں ایسے ہی بلا وجہ تو اس کا کیا علاج ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے غمزدہ آدمی کا کوئی علاج نہیں ہے کیونکہ اگر اچانک آپ کو کوئی بھولا ہوا کوئی گزرا ہوا دوست زیادہ جائے فوت ہونے والا یاد آجائے تو اس شخص کو پیسہ کیا کرے گا پیسے سے یادے تو نہیں بھیلتے ہیں اس لئے پیسے سے کبھی کچھ بھی نہ ہوا اگر کوئی کہتا ہے میں پیسے خرج کرنا چاہتا ہوں تاکہ سماج میں عزت بن جائے تو آپ جانتے ہیں کہ پیسے سے لوگوں کی عزت نہیں بنی تو اس پیسے کے لئے بعض لوگوں نے دین کی انویسٹمنٹ بھی کر دی سچ بول کے پیسہ کمایا اور بعض اوقات جھوٹ بول بول کے پیسہ کمایا تو ایسے ہی بائے دوے بھی بولتے رہتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں اسی طرح پیسہ کمایا لیکن آخر میں پیسہ کام نہ آیا تو یہ ہے سوت کی کمائی جو آخر میں علج گئی اور وہ پیچھے کی طرف دیکھتا رہ گیا پھر وہ پوچھتا ہے کہ یہ کیا تھا تو وہ بتاتا ہے کہ یہ وہ کمائی ہے یہ وہ سوت ہے جو تم نے کہتا اور آخر میں علچہ دیا اور بڑیہ کی طرح محروم ہو گئے اس لئے اگر کمائی کرنی بھی ہے تو پھر ایسی کمائی کرو جو اکارت نہ جائے کیونکہ یہ کمائیاں جو آپ کر رہے ہیں یہ اکارت جائیں گی کہتا ہے فیلحال میں چاہتا ہوں کہ میں یہ کام ایسے کر لوں چلو کر لو مگر اس کا نتیزہ کیا ہوگا اس نے جاتے وقت کچھ اور ہی چیز پوچھنی ہے اور آپ کو وہ زبان آتی نہیں ہے باقی سب زبانیں آپ نے سیکھ لی ہیں کتنی زبانیں سیکھیں ہیں کہتا ہے میں ہفت اکلیم کا بادشاہ ہوں ہفت اکلیم کتنے ہو گئے سات زبانوں کا بادشاہ پالی گلوٹ ہے یعنی کہ جو سات زبانیں جانتا ہے سب لینگویس جاننے والا ہے لیکن ایک زبان عربی نہیں آتی اور باقی سب آتی ہیں تو جب اللہ کے پاس جا رہی ہیں اور وہ اتفاق سے عربی میں بات پوچھے تو پھر کیا ہوگے کہ سب زبانیں تو آتی ہیں لیکن عربی نہیں آتی تو نتیجہ یہ ہے کہ ساری لیبر اکارت گئی سب محنت اکارت دے ساری محنتیں ہیں جو اکارت جاتی ہیں اگر ماں سادہ لو ہے بے وقوف ہے تو بھی ماں ہی ہے اور یہی تو آزمائش ہے اب آزمائش کیا ہے ماں جیسی بھی ہو آپ اس کا کہنا مانیں اس کا ناجائز کہنا ماننا یہ آپ کے اکلمندی ہے یعنی ماں باپ کے جس کے کہنے کو آپ نامناسب سمجھ رہے ہیں کہ ماں باپ نے یہ حکم دے دیا ہے اور یہ حکم صحیح نہیں ہے تو اس کو بھی ماننیں اگر ماں باپ انپڑھ ہیں اور بچہ پڑھا ہوا ہے تو بھی ان کا حکم ماننا جائے اگر آپ کی خواہشت کو ماں باپ نے رون ڈالا ہے تو ابھی ان کا حکم ماننا یہ کر کے دیکھو تو اس کے نتیجے میں بے شمار واقعات ہو جائیں گے زندگی میں کئے گلکاریاں ہو جائیں گے صرف تھوڑا سا قبول کرنے کی بات ہے اور تو اس کے بعد بڑے بڑے نتیجے نکلیں گے دنیا کی محنتوں کو آپ نے ضائع ہوتے عام طور پر دیکھا ہے سیاست میں دیکھا ہے حکومت میں دیکھا ہے مال میں دیکھا ہے اور دوسرے بے شمار انداز سے آپ نے دیکھا ہے اللہ کا فرمان یہ ہے کہ اے انسان تجھے محنت کے لئے پیدا کیا گیا محنت تو تو ضرور کرے گا لیکن اے انسان وہ محنت کر جو تجھے تیرے رب کے راستے کی طرف لے جائے وہ ایک ایسی محنت ہے جو ضائع نہیں ہوتی اور باقی محنتیں ضائع ہو جاتی ہیں اس لئے اپنے آپ کا ذرا دھیان کرو کہ محنتیں ضائع نہ ہوں اس لئے فرمایا گیا ہے کہ غافل کر دیا تم کو قسرت مال نے اور قسرت اولاد نے یعنی مال کی خواہش نے غافل کر دیا اولاد کی خواہش نے تمہیں غافل کر دیا حتیٰ کہ وہاں آگے جہاں تم نہیں آنا چاہتے تھے یعنی قبروں میں پھر تم نے دیکھ لیا جو تم نے دیکھ لیا اور تمہیں یقین آ گیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ دن ہے ذالک اليوم الحق جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا اور یہ وہ دن ہے جس کو تم جھٹلاتے رہے ہو پھر تم سے اس دن سے پوچھا جائے گا اور پھر تم سے اس دن یہ پوچھا جائے گا کہ اب بطال نعمتیں دینے والے کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جس نے نعمتیں عطا کی تھی پھر اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا اللہ پوچھے گا کہ اب بول کہ ہم کیسے نعمتیں دیتے رہے اور تُو نے شکر بھی ادا نہ کیا اور آج بتا کہ کون کام آیا تمہاری لیبر کام آ رہی ہے یا میرا فضل کام آ رہا ہے تو فضل ہی کام آئے گا دنیا کی محنت کام نہیں آئے گی اور دنیا کا حاصل بھی کام نہیں آئے گا تو آپ فضل کو یہی سے حاصل کرنا شروع کریں فضل کو مانگنا ہی فضل ہے اس کا اور فارمولہ کوئی نہیں اگر دانا بیٹا اپنے بے وکوف ماں باپ کا حکم مان لے تو یہ ہے اس کا فضل اللہ کا فضل کیا ہے کہ اپنے دانائیوں سمیت تم ان نادانوں کا حکم مان لو پھر دیکھو کہ اللہ کا فضل کیسے ہوتا ہے تو فضل کیا ہوا فضل ہے اپنے ذہن کی رسائیاں اور ذہن کی کاریگریاں ترک کرنا اللہ کی طرف رجوع کرنا اور اللہ سے فضل مانگنا فضل جو ہے ہر حال میں ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے اللہ جب چاہے فضل ہو سکتا ہے تو اس لیے سب سے بڑی دعا یہی ہے کہ یا اللہ محنت رائے گانا ہوں مثلا یہ کہ ساری عمر ایک دوست بنایا اور وہ دوست ہی جنازے پر نہ آیا تو پھر مرنے کا فائدہ کیا ہوا یعنی کہ کندہ دینے وہ دوست نہ آیا اور وہ بھی ناراض ہو گیا تو پھر یہ ہے رائے گانا محنت تو پھر یہ ہے رائے گانا محنت تو اس طرح محنت رائے گانا ہو جاتی ہے اس لیے کئی ایسے مسلمان ہیں جو عبادت کرتے کرتے تنگ آ جاتے ہیں اور پھر جھگڑا شروع کرتے ہیں تو اس طرح محنت رائے گانا ہو جاتی ہے اس لیے بڑی دعا کرنی چاہیے عام طور پر دنیا میں زندگی میں مونٹرنی پیدا ہو جاتی ہے انسان ایک جیسا کام کر کے تنگ آ جاتا ہے ڈل ہو جاتا ہے عبادت ایسی چیز ہے جسے بار بار کرنے سے بھی انسان میں سکون پیدا ہوگا اور تنگی نہیں آئیں گی یہ وہ محنت ہے جو کبھی ضائع نہیں ہوگی تو اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا ہونی چاہیے کہ یا اللہ مجھے اس بڑیہ کی طرح نہ کرنا جس نے سوت کہتا بہت باریک کہتا محنت سے کہتا راتوں کو جاگ جاگ کے کاتا اور آخر میں الجا دیا اس کا مطلب ہے سب کچھ الجا دینا مثلا اس نے ایک بہت اچھی چیز لکھی مگر اسے پھار دیا اور یہ کہ اس نے کچھ خاص حاصل کیا تھا مگر وہ سب چھوڑ دیا گوا دیا اسی طرح ایک شخص بڑا نیک ہوتا تھا غازی ہوتا تھا مگر پھر اس کا عقیدہ ہی بدل گیا اس لئے کون اچھا اس کا آخر اچھا تو آخر کے اچھا ہونے کی دعا ضرور کرنی چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بیمار ماں باپ کو چھوڑ کر کسی صحت من سفر پر چلے جائیں صحت من سفر کیا ہوتا ہے کہ میں کچھ بننے کیلئے جا رہا ہوں پیچھے کون ہے یہ کمزور ماں باپ ہے اور کوئی ایک آدھ آگے پیچھے ہو گیا تو آپ کی صحت ویسے ہی خراب ہو جائے گی اس لئے جب آپ دیکھو کہ ماں باپ بڑھاپے کے طرف مائل ہو گئی ہیں تو ان سے اپنے طاقتور ہاتھ رہدہ نہ کرنا اور ان کے لئے رحمت کا سایہ بنتے رہنا اب بات سمجھ جانا پھر یہ نہ ہو کہ ہر چیز حاصل ہو جائے لیکن یہ حسرت رہ جائے کہ ان کے خدمت نہیں کی پھر اس کا کوئی علاج نہیں ہوگا پھر یہ نہ کہنا کہ آپ اس وقت موجود نہیں تھے جب کسی کو ماں نے یا باپ نے پکارا کہ بیٹا پانی پلا دو اور اسے پتا چلے کہ پانی پلانے والا گیا ہوا ہے تو اس ون ڈے سے اس روز سے پہلے ذرا بچ کرو اور دھیان کرو تاکہ محنتیں رج نہ جائیں آپ میری بات سمجھ رہے ہیں بس یہی راز ہے کہ دانا بیٹا بے وکف ما باب کا کہنا مان کر اللہ کے فضل کو حاصل کر لے اور اپنے آپ کو کبھی کسی لمبے سفر پر مر ڈالو یہ سفر چھوٹا ہی ہوتا ہے اور اس میں آپ نے اللہ کا فضل حاصل کرنا ہے کیونکہ یہ تو آخرت کا سفر ہے تو آپ نے دین میں کیا حاصل کرنا ہے سکون اور یہ یہاں سے حاصل ہو سکتا ہے ایک شخص نے پوچھا کہ وہاں جانے سے فائدہ ہوگا کہتا ہے وہاں جا کے پیسے ملیں گے اور اس سے ملے سکون آ جائے گا تو دوسرا کہتا ہے کہ مجھے تو یہی سکون آ رہا ہے اگر آپ سکون کے لئے سفر کرنے جا رہے ہیں تو بہتر یہی ہے کہ یہی پر ہی سکون حاصل کر لیں سکون آپ کا اپنا نام ہے کس کا نام ہے آپ ہی کا نام ہے عبادت آپ کی اپنی پیشانی کا نام ہے اور زمین پہ لگ جاؤ تو وہ عبادت ہے اور اکڑ جاؤ تو پھر عبادت سے محروم ہو گئے تو یہ سب اپنے ہی خیال کا نام ہے بلکہ کہتے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی تمہاری تسلیم ہی سے ہے اللہ ہے تو صحیح اس کی ذات کریم رب کریم ہے اور قائم ہے جو قیوم ہے لیکن تیری تسلیم نہ ہو تو تیرے لئے اللہ نہیں ہے تو تسلیم کہاں ہوتی ہے یہ آپ کے اندر ہی کوئی شعہ ہے کوئی شعبہ ہے آپ اپنے شعبے کو درست کریں تاکہ اللہ کو ماننے والا شعبہ زنگالود نہ ہو جائے آپ جتنا مانیں گے اتنا ہی آپ کے لئے اللہ قائم رہے گا تو آپ ماننا سیکھیں ماننے سے مراد کیا ہے اللہ تعالیٰ کو فارمولے کے حساب سے نہ ماننا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عبادتوں کے حوالے سے انعام دیتا ہے کہ اس نے کمپیوٹر لگایا ہوا ہے اور عبادت کے بدلے میں یہ چیز دے گا ایسی بات نہیں ہوتی تو کیا ہوتا ہے یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کی نیت کیسی ہے اگر اس کی نیت بہت اچھی ہے اس کا دل بہت اچھا ہے تو دل جب اچھا ہوگا تو دل میں اللہ کے بارے میں یقین بھی بہت اچھا ہوگا تو یقین والا کبھی فضل سے مایوس نہیں ہوگا فضل سے مایوس وہی ہوگا جو حساب کتاب کرتا ہے اور اللہ کے بندوں کو اللہ کی یاد سے غافل کرتا ہے تو وہ محلوم ہو جائے گا اس لئے آپ کبھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی ایسا تشویش نہ غور نہ کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر فضل نہیں کرے گا ابلیس کی کیا تعریف ہوتی ہے ابلیس کا معنی ہی یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو چکا ہے تو بندوں میں بھی ابلیس وہ ہوتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ چھوڑو جی ساری دنیا میں برائی ہو رہی ہے اگر پاکستان میں ہو گئی تب کیا ہوا اور ہم نے برائی کر لی تب کون سی برائی ہے ابلیس لوگوں کو بہکا رہا ہوتا ہے کہ دیکھو یہ جو سارے نمازی مسجد میں گئے ہیں وہ سارے کے سارے چور ہیں مجھے پتا ہے کہ مرات کو سارے چوریاں کرتے ہیں اب نماز کے بارے میں اپنا تفسرہ کر رہا ہے حالانکہ وہ نماز اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہے یہ شخص جو تفسرہ کر رہا ہے وہ نمازیوں کی برائی کے حوالے سے نماز کو غلط کہہ رہا ہے وہ کہتا ہے کہ اللہ نمازیوں پر رحم نہیں کرتا تو اللہ مجھ پر رحم کیسے کرے گا آپ اللہ کی باتوں کو مانتے ہوئے معذرت تو پیش کر سکتے ہیں لیکن تنقید نہیں کر سکتے آپ یہ کہیں کہ یا اللہ سب سے اچھا نظام تیرا ہی ہے اسلام ہی کا ہے کبھی کبھی ہم سے کمی بیشی ہو جاتی ہے تو ہم پر مہربانی فرما تو آپ تنقید نہ کرنا اس لئے اس بڑیہ کی حالت بہت بری ہے جو صوت کو رجھا دے آپ اپنے ماضی کا دفاع کیا کریں اور جو کچھ آپ کرتے آ رہے ہیں پابند رہا کریں اور آپ کی یقین کا چراغ جلتا رہے سارا کام ہی یقین کا ہے یقین پیدا کر اے غافظ کے مغلوبے گمات ہوئے اندیشہ پیدا نہیں ہونا چاہیے شک پیدا نہیں ہونا چاہیے اپنے آپ میں یقین پیدا کریں اپنے مستقبل میں یقین پیدا کریں یہ یقین پیدا کریں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل آپ کو ملے گا آج بھی آپ کو اللہ کا فضل مل رہا ہے فضل نہ ہو تو آپ کا ایک لمحہ بھی نہیں گزر سکتا ایک ممنٹ نہیں گزر سکتا اس لئے اللہ تعالیٰ کے فضل کا آپ کو ہر وقت آسرہ ہونا چاہیے تو ہمیشہ فضل ہی رہے گا میاں محمد رحمت اللہ صاحب کہتے ہیں رحمت دا دریاء الہی ہر دم وقت دا تیرا جے ایک قطرہ بکشے میں نو کام بڑھ جاندہ ہی میرا بچ خزانے تیرے یا رب ہرگز دھوڑ نہ کوئی ہر محتاج نمانیاں قارن رحمت تیری ہوئی رحمت دامی پان خدایا باگ سکا کر ہریا بوٹا آس امید مریدہ کر دے میوے بھریا آمین یا رب العالمين یعنی اے اللہ تیری رحمت کا دریا ہر وقت جاری ہے اور اگر مجھے ایک قطرہ بھی عطا ہو جائے تو میرا کام بن جائے گا تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے اور ہر محتاج کو تیری رحمت ملتے ہے تو اے میرے خدا رحمت کی ایسی بارش فرما کہ میرا سکھا باغ ہرا ہو جائے اور میری آس اور امید کے پودے کو میوے لگا دے آس کا مانی وہ انتظار جواب کے اندر ہے اور وہ آس اس کے فضل سے ہی بارابر ہوتی ہے اس لئے اللہ تعالیٰ کے فضل کو یاد رکھیں تاکہ محنت رائے گانا ہوں بس محنت ضائع نہیں ہونی چاہیے محنت تو آپ کرتے آ رہی ہیں بس یقین رکھنا جس شخص نے ابھی تک آقبت نہیں دیکھی اسے کیسے پتا ہے کہ کس کا کیا بنے گا تو کبھی کسی شخص کو کافر نہ کہنا کہ اس نے جنت میں نہیں جا سکنا یہ اس لئے تاکہ آپ اپنا جنت کا راستہ تیار رکھو کہتے ہیں کہ کچھ عبادت والے لوگ جنت میں ہرتال کر دیں گے سٹرائک کر دیں گے اور جب ان سے پوچھا جائے گا کہ یہ ہرتال کیوں کی تو بولیں گے کہ دیکھو کل اللہ نے ایک بندے کو جنت میں بھیج دیا ہے حالانکہ وہ نماز نہیں پڑتا تھا اور اس کا حق نہیں بنتا تھا کیونکہ وہ بڑا نقصان دے بندہ تھا یا اللہ یہ تو بڑی غیر جمہوری بات ہے آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ اپنی بے بنا رحمتوں کے ساتھ ہر ایک کو معاف کر سکتا ہے تو اللہ جس کو جاہے جب چاہے معاف کر دیں آپ نے ہرتال نہیں کرنی آپ نے پڑتال نہیں کرنی آپ نے ہرتال نہیں کرنی آپ کو یہ بات سمجھانی چاہیے کہ آپ بھی جنت میں جائیں گے اور آپ کا دشمن بھی انشاءاللہ وہاں پہنچا ہوگا جس کے ساتھ دشمنی تو وہ آپ کی ہے اور اللہ کے ساتھ اس کے دشمنی کوئی نہیں وہ تو مالک ہے کسی کو وہاں پیدا کر دیا تو وہ ہندوستانی بن گیا اور جس کو یہاں پیدا کر دیا تو وہ پاکستانی بن گیا وہ جہاں جس کو چاہے پیدا کر دے تو وہ وہاں پیدا ہو جاتا ہے اگر آپ انگلینڈ میں ہوتے تو انگریزی بولتے چین میں ہوتے تو ہوچیم ہو جاتے آر سے کچھ عرصہ پہلے آپ یونان میں ہوتے تو سکندر اعظم کی فوج میں ہوتے یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے کہ آپ کو کہاں کس مقام پر پیدا فرمایا کس علاقے میں پیدا فرمایا اور کس ٹائم میں پیدا فرمایا تو یہ ساری بات غور کرنے والی بات ہے